فواد خان ایک عالمی سٹار ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں ان کی بہت بڑی فین فالنگ ہے ان کے ڈراموں نے انہیں ہندوستان میں تو شہرت دلوائی ہی دلوائی تھی بعد میں انہوں نے بولی وود میں کافی کامیابی حاصل کی بعد ازا سیاسی کشید کی بڑھنے کی وجہ سے انہیں وہاں سے موگ کرنا پڑا فواد خان تب سے وقفے وقفے سے کام کر رہے ہیں فواد خان نے انڈین میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارت میں پاکستانی ڈراموں کے ہٹ سٹیٹس کے بارے میں بتایا ان سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستانی ڈرامیں بھارت میں اتنے ہٹ کیوں ہوتے ہیں اور پاکستانی شائقین بھارت میں چلنے میں ڈراموں کی بجائے ان ڈراموں سے اتنا کیوں جھٹ جاتے ہیں اس پر فواد خان نے اپنی رائے دی انہوں نے کہا جس طرح بھارت کی فلموں پر حکم رانی ہے اس طرح پاکستانی ڈراموں میں ماہر ہیں کیونکہ ڈراما ہمیشہ سے ہی وہ میڈیم رہا ہے جسے ہم کہانیاں سنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں ادھگار نے مزید کہا کہ ہندوستانی ڈرامیں زیادہ تر سوپس کی طرح ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کہانی سنانے کی کمان کھو دیتے ہیں جو کہ ان کے شروع میں ہوتی ہے یہ ڈرامیں ہی اتنے لمبے چلتے ہیں کہ ڈراما اپنے اصل ٹریک سے ہٹ جاتا ہے کہانی سٹارٹ کسی تھیم کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ اینڈ اس کا کسی اور ٹھین کے ساتھ ہوتا ہے کیا آپ بھی فواد خان کی اس بات کے ساتھ متفق ہیں ویسے فواد خان آج کل کافی سرخیوں میں ہیں کیونکہ ان کی نئی پروجیکٹ برزخ کے نام سے آ رہی ہے وہ اس پروجیکٹ میں سنم سعید کے ساتھ کام کر رہے ہیں دونوں کافی عرصے بعد اکٹھے کام کر رہے ہیں ان کی لاسٹ ٹراما سیریل زندگی گلزار ہے تھی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ بولی ووڈ میں واپسی کر رہے ہیں وانی کپور کے ساتھ سکرین شیئر کریں گے اس خبر نے میڈیا میں کھلبلی میں چاہ دی ہے کیونکہ کافی عرصے سے پاکستانی اداکاروں کے بولی ووڈ میں کام کرنے پر پوبندی ہے مگر اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بولی ووڈ میں کمبیک کرنے جا رہے ہیں فواد خان جو نہ صرف اپنے بائی ملک پاکستان بلکہ بھارت میں بھی دلوں پر راج کرتے ہیں اس کی ایک مثال سونم باجوہ ہیں سونم باجوہ نے فواد خان کو اپنا ہمیشہ کیلئے کروش قرار دیا ہے سونم باجوہ نے اطراف کیا ہے کہ وہ پاکستانی اداکار فواد خان کو بہت پسند کرتی ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب انہوں نے اداکار فواد خان کے بارے میں یہ بات کہی ہے اس سے پہلے دوہزار بائیس میں بھی انہوں نے گہرے جذبات کا اظہار کیا سونم باجوہ نے انکشاف کیا تھا کہ یہ ایک مومہ ہے میں نہیں بتا سکتی لیکن صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ جس کے ساتھ میں افیر کرنا چاہتی ہوں وہ پہلے سے شادی شدہ ہے میں شادی شدہ مردوں کو نہیں دیکھتی لیکن یہ فواد خان کی بات ہو رہی ہے اس لئے اگر ان سے میری شادی نہ ہوئی تو میں اپنا اگلا قدم اٹھاؤں گی فواد خان نہ صرف عام آورڈینس کے دلوں پر راج کرتے ہیں بلکہ بہت سے اداکاروں کے دل کی بھی دھڑکن ہیں